موسیقی 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 تذکرِ سلطانِ انبیاء کے چلے اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے دند کے جھونکے بھی مو چھپا کے چلے اور وہ ان کا فقر کے رشق آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا فقر کے رشق آئے خود سلیمہ کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے تعلق ہوئی سرے قوسین جب شرے اسلام حضور واقف منزل تھے مسکرہ کے چلے اور نظر با آدمی پاکیز کی پڑے ان پر نظر با آدمی پاکیز کی پڑے ان پر لیکن ہندو نے کسی کسرمان سے سوال کیا کہا تمہارا مر جاتا ہے تم اسے نہلاتی ہو اسے کفن دیتے ہو اسے دخناتے ہو ہماری نور تو ایسا نہیں ہوتا ہمارا تو مرتا ہے اس کو جلا دیا جاتا ہے اور ہم اس کو اس طرح دخناتے نہیں ہیں اس مسلمان کا جواب یہ تھا ہاں کچھلا جلایا جاتا ہے خزانہ دخنایا جاتا ہے تو بی نصیر بن نصیر نے کسی بات کی ترجمانی اپنے انداز میں اس طرح کی ہے کہ نظر با عالم پاکیز کی پڑے ان پر نظر با عالم پاکیز کی پڑے ان پر مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے مسافرانِ لحد اس لیے نہا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشبانے پہ آئے تو بخشبا کے چلے ربز و جلالہ 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 اممان غالو بطن و برہانو آدم شام رکم دوسنا اور اس کے پیارے محبوب تعلیم و مطلوب آقے نامدار مدر تاجدار تاجدارِ عربو عجم تناری صغل مولای قل ختم الرسول دستگیر جہان موسار زمان سید سروران قائد المرسلی خاتم النبی جیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پار بارگاہ میں حضید و سلام کا نظرانہ عرض کرنے کے بعد الحمدللہ آج کا ہمارا یہ مہانہ آٹھوں پروگرام ہے جس کے اندر ہم الحمدللہ ہر ماں عقائد کو متعلق بحث کرتے ہیں آج کی ہماری آٹھوں نشست ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا ملے لیٹنا اپنی پاک و برند بارگاہ میں قرور و موضوع فرمائیں آج کا ہمارا عنوان ہے میرے لئے اللہ کافی ہے میرے لئے اللہ کافی ہے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اس کائنات کا خالق و مالک ہے وہ واجب و جور ہے مستحب عبادت ہے وحدہو لا شریک ہے اس کائنات کا مدبر ہے سب کچھ کسی کے ہاتھ میں ہے ان اللہ علا کنی شیع قدیر کی شان کا عامل ہے سب کچھ وہی کرتا ہے ہم سب کے لئے وہ کافی ہے قرآن کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے ان آیات کو پڑھ کے اچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کافی ہے تو بس پھر اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں یہ لفظ بولنا کہ وہ کافی ہے اس شرک و کفر ہے اور جب اللہ کافی ہے تو کیوں کسی اور کے درد میں جاتی ہے جب اللہ ہی کافی ہے علامہ اقبال کی طرف ایک شیع منصوب کیا جاتا ہے جو کہ علامہ اقبال کا نہیں ہے کہ آیاتا ہے اقبال کا شیع ہے کہ کیوں منتیں مانتا ہے اوروں کے دردار سے وہ کونسا کام ہے جو ہوتا نہیں بروردگار سے اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں کہ درداروں پر منتیں ماننا یہ سارا مجائز ہے کیونکہ اللہ جو کافی ہے اب اس پر ہم نے آج بحث کرنی ہے کہ واقعی اللہ ہی کافی ہے اللہ ہی کافی ہے لیکن یہ کہنا کہ جب اللہ کافی ہے تو پھر درداروں پر جانے کی کیا زورت ہے پھر یہ کہنے کی کیا زورت ہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ ساتھ اس کا رسول بھی کافی ہے اس پہ ہم آج انشاءاللہ بحث کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو محبت کے ساتھ سننے کی تفیق قطاب ربائی چوتھا بارہ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے جتھا جھوڑا تو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زائد ہوا اور بولے اللہ ہم کو بس ہے اور کیا اچھا کارساد ہے یعنی اللہ ہم سب کو کافی ہے اور کتنی اچھا کارساد ہے یہ کہانی ہیں بدر سغرہ کی ایک ہے بدر کبرہ جو غزوہ بدر ہے جو پہلی جنگ اسلام کی اس کے بعد ایک اور موقع آیا تھا جس کو بدر سغرہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ جنگ نہیں ہوئی چیز لیے یہ اتنی مشہور نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں تفصیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب ابو سخیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو بدر کے بعد ایک دن ان کا پروگرام بنا کیوں نہ مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور ان کا جانی بادی نقصان کیا جائے ایک روایت یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ جنگ جب اخد کی حتم ہوئی تھی اس کے دن عرد ابو سخیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو سرکار علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے محمد ابو خدا دن غزوہ بدر کے میدان میں ہمارا آپ سے مقابلہ ہوگا سرکار علیہ السلام نے چیاریش قبول فرما لیا اب وہ اپنے شہر سرکار اپنے شہر وہاں دونوں فریق اپنے اپنے شہروں میں تھے جب وہ دن آیا تو سرکار علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کی صحابہ کو لیا چلنے لگے تھے کہ ابو سخیان جب نکلا لشکر لے کے نکلا تو دل میں اللہ نے روک ڈال دیا اسلامی لشکر کا کہ تو اسلامی لشکر سے لڑ نہیں سکتا اس نے ایک باندھا تھا نائم بن مسعود اشجعی وہ بھی مسلمان نہیں تھا اس نے کہا کہ تم مدینے جاؤ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو دراؤ کہ تم قریش سے جنگ نہیں کر سکتے تاکہ وہ نہ آئیں یہ نائم بن مسعود کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا تو ابو سخیان نے اس کو اونڈوں کا لالچ دیا میں اتنے اونڈ دوں گا تو جا اب نائم بن مسعود مدینے آتا ہے اور آر کیارہ سرکار اور اسلام کے صحابہ سے بات کرتا ہے کہتا ہے تم قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بہت زیادہ ہم کے پاس سازو سامان ہے اسے پتہ نہیں تھا کنے ڈرا رہا ہے یہ وہی ہیں جو تین سو تیرہ تھے اور ہزار کا لسکر ان کے سامنے بٹ گیا تھا غزبہ مدرمی یہ تین سو تیرہ تھے وہ ایک ہزار تھے لیکن تین سو تیرہ ہزار پہ غالب آ گئے تھے وہ یہ کہہ کہ انہیں ڈرانا چاہتا تھا یہ بات جب چلتی چلتی سرکار علیہ السلام کی بات ڈانے پہنچی تو میرے آخر اسلام نے اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ گیا میں اکیلا رہ گیا میں پھر بھی جاؤں گا میں ضرور وہاں جا کے جنگل ہوں گا میں جا کے چھوڑوں گا یہ مجھے ڈراتے ہیں اللہ کافی ہے تو یہ آج پر ناظر یہ لگتا ہے اللہ جینا قول لہم ناس انہ ناس قد جمعود اگم فخشو فزادہم ایمانا وقاب حسد اللہ ونعم الوقیم وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لئے جتھا چھوڑائے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں وہ بڑا سالو سامانے کے آرے ہیں وہ بہت سے لوگ ہیں تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تم ان سے در جاؤ تو فزاد ان کی ایمانا ان کا ایمان اور زائد ہو گیا ان کا ایمان اور بڑھ گیا ان کا جذبہ اور بڑھ گیا تو کیا کہنے لگے وقال حسد اللہ ونعم الوقیم وہ کہنے لگے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے وہ بہت اچھا کارسال ہے اچھا اس آیت کے اندر سرکار علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے کیا تھا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اب جو آج لوگ کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیتے ہو تم کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو پھر اس کے بعد تم کیوں کہتے ہو کہ ہم سرکار علیہ السلام کا وسیرہ مانتے ہیں اللہ کے نیک برگوں کے وسیرے جب ہم دعا کرتے ہیں کیا ضرورت ہے جب اللہ جو کافی ہے اب اس کا جواب یہ اس آیت سے وہ یہ بات بھی کارتے ہیں تو آئیں آپ کو اس ہی آیت سے جواب بھی دیتا ہوں سرکار نے کہا تھا میرے لئے اللہ کافی ہے کیا تھا میرے لئے اللہ کافی ہے اور سرکار نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی بھی نہ گیا میں اکیلہ بھی گیا میں اکیلے بھی جاؤں گا جا کے جانگل لڑوں گا کیونکہ اللہ جو کافی ہے اللہ کافی ہے لیکن سرکار اکیلے بھی جاتے ہیں ابو بکر کو کہتے ہیں ابو بکر اللہ تو کافی ہے لیکن ساتھ تونے بھی جانا ہے تجھے بھی کافی ہونا ہے اللہ تو کافی ہے لیکن عمر تونے بھی ساتھ جانا ہے اللہ تو کافی ہے لیکن عثمان تونے بھی ساتھ جانا ہے اللہ تو کافی ہے لیکن علی تونے بھی ساتھ جانا ہے اللہ تو کافی ہے لیکن زبیر کے عام کنے بھی ساتھ جانا ہے جب اللہ جو کافی تھا تو کیوں دوسروں کو کہتے رہے اگر آج کے لوگوں کا یہ کنیا لگایا جائے جو کہتے ہیں اللہ جو کافی ہے تو کیوں سرکار کے مسیرے سے دعا مانتے ہو تو یہ کنیا تو پھر سرکار پر جا کے لگ جائے گا کہ سرکار نے کیوں صحابہ کو کہا جب اللہ جو کافی تھا آئیت میں بھی آ گیا وَقَالُواْ حَسْمُنَ اللَّهُ اللہ کہتے ہیں انہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ کافی ہے پھر کیوں ضرورت کیا تھی دوسروں کو کہنے کی پھر صحابہ کو کہنے کی کیا ضرورت تھی لیکن سرکار علیہ السلام یہ بتا رہے تھے اللہ کافی ہے کافروں کے مقابلے میں لیکن جب اپنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے مقابلہ نہیں کرتا بلکہ انہیں مدد کے لیے ساتھ بیرزگار ان کی طرف سے وہ خود کافی ہو جاتا ہے ان کا کافی ہونا رب کا کافی ہونا ہے اب اگلی اگری آیت ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آئیت محمد قُلْ اَفْرَ عَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهُ تُو فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو اِمْ اَرَاضَنِ يَوْلَّهُ بِطُرِّنْ حَلْهُمْ نَكَا شِفَانُ وَطُرِّنْ اگر اللہ کوئی مجھے تکلیف ہونچانا چاہے تو کیا اس کی بھیجی تکلیف دال دیں گے سرکار صلی اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ جن کو تم خدا مانتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تکلیف سے مجھے بچا لیں گے اس تکلیف کو دال دیں گے اَوْ اَرَاضَنِي بِرَحْمَتِنْ حَلْهُمْ نَمُسِقَا وَرَحْمَتِنْ یا اگر اللہ مجھ پہ مہربانی فرمانا چاہے اگر اللہ مجھ پہ کوئی مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس مہربانی سے روک لے گے ربی حضور جلال کو کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے گے کہ اس تک یہ مہربانی نہیں پہنچنے دینی ہے رب کو روک لے گے تو سرکار علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر جانا ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس بندے کو میں مارنے پہ آ جاؤں سارے کائنات بھی مل کر اسے بچانے کے لیے آج اسے پھر بھی نہیں بچا سکتی ہے اور جس بندے کو میں مارنے پہ آ جاؤں اس کو بچانا چاہیں کوئی نہیں بچا سکتا لیکن جس بندے کو میں بچانے پہ آ جاؤں ساری کائنات اسے مارنے پہ آ جائے میں چھت بھاڑ کے فرشتہ بھیل کے عیسیٰ کو زندہ اپنے پاس بلا دیتا اللہ تعالیٰ نے حدیث علیہ السلام کو کیسے اپنے پاس زندہ بلا دیا تو وہ کارساز ہے وہ کافی ہے وہ زندہ اگر کسی کو اٹھنا چاہے ساری کائنات مارنا چاہے وہ بچا لیتا ہے اور اگر وہ مارنا چاہے ساری کائنات کے اس کے مقابلے میں اس کو بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتی وہ مار لیتا ہے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے تم کہہ دو میرے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر توقل کرتے ہیں تو اس آیت میں واضح ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا کہ بطم کے مخاضنے میں کہوں اللہ کافی ہے آج اللہ کافی ہے کہ آیت پڑھ کے لوگوں کو کہتے ہیں جب اللہ جو کافی ہے تو داتا مینجیatin شریعہ جو لئے کے درواز سے کوں معاملے جاتے ہو اللہ جو کافی ہے تو خاجا توقencias جوو لئے کے درواز سے کوں معاملے جاتے ہو جب اللہ جو کافی ہے تو پھر کسی اور کی طرف پر جاتے ہو آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں آگا جب آپ نے سن لی آگا یہ آیت میں سن لیں غزبہ بدر کا پوقع ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اِذْ يُحِي رَبُّكَا اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَاكُمْ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُو جب تمہارا رب سرمار آتا خرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ جا کے ایمان والا کو ثابت قدم رکھو یہ ثابت قدم اللہ تعالیٰ نے رکھنے کے لئے خرشتوں کو بھیجا لیکن جہاں سورہ بطرہ تھا اختدام ہو رہا ہے یعنی اللہ کیا کہتا ہے کہ تم دعا مانگو کہ اللہ تم ہمارے قدم ثابت رکھ ایک جگہ پہ اللہ ثابت قدم رکھنے والا ہے دوسری جگہ پہ خرشتے ثابت قدم رکھنے والے ہیں یہ تو بضائن شرک ہو جانا چاہیے تھا اب بعض علمی آپ اس کو سمجھ رہے ہیں ہمارا یہ قائد کا موضوع ہوتا ہی ذرا مشکل جائے تو اس کو سمجھنا تھوڑا سا اس لئے اب دائم کی لئے نہ کری ہے کہ اس دائم میں ذرا زیادہ ذہن بھی بننے کا فریش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہے کہ میں ثابت قدم رکھتا ہوں دوسری جگہ پہ اللہ کہے کہ میرے فرشتوں نے جا کے ثابت قدم رکھا تو جب اللہ کافی ہے تو پھر کیا ضرورت تھی فرشتوں کو بیجنے کی اچھا ویسے آپ سے ایک سوال کرتا مجھے جواب دیجئے گا غزبہ بدر کا جو موقع تھا تو کافر آئے لڑنے کے لئے اگر اللہ چاہتا تو کافر سوال پہ اٹھ سکتے تھے بہت سارے کافر سوال پہ اٹھ سکتے تھے اچھا جب اٹھ گئے تھے مدانے جان میں آ سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا نہیں آ سکتے تھے اگر اللہ چاہتا تو مترور اللہ چاہتا نہ اٹھاتے تو وہ اٹھا سکتے تھے نہیں اٹھا سکتے تھے اچھے جب وہ تروار اٹھا کے آ گئے جب مسلمان سامنے آ گیا اگر اللہ چاہتا کہ یہ مسلمان پر تروار نہ چلائیں تو وہ چلا سکتے تھے نہیں چلا سکتے تھے کیونکہ وہی تو سب کچھ کرتا ہے اس کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ نے انہیں بھی چاہ سکتی وہ بھی آئے وہ اٹھے بھی انہوں نے ترواریں بھی پکنے انہوں نے تیاری بھی کی وہ مدان جھنگ میں آئے بھی انہوں نے مسلمانوں پر ترواریں چلائیں بھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مقابلے میں فرشتوں کو بیج دیا جب تمہارا رب سرمان آتا فرشتوں سے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں جاؤ جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو تو ایک جگہ میں ثابت قدم اللہ نے رکھا دوسری جگہ میں ثابت قدم فرشتوں نے رکھا اب ثابت قدم رکھنا ایک مشکل مشاہی ہے یہ حاجت روائی ہے یہ اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں لیکن شرک اس لیے نہیں ہو رہا جب اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے اپنی طاقت سے رکھتا ہے لیکن جب فرشتے رکھتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے رکھتے ہیں وہ اپنی طاقت سے نہیں رکھتے ہیں اچھا یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا چھوٹے سے بچے تھے تب سے ہم کتابوں پڑھتے آئے یہ فرشتے آئے تھے میدانے بدر میں انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی تو جب فرشتے آئے تھے آپ نے یہ بھی بڑھا ہوگا کہ مسلمان ابھی کسی کافر کو مارنی تا ارادہ کرتا تھا تلوان پڑھتا تھا اس کی گردن اتر چکی ہوتی تھی کیوں اتر تھی فرشتہ اتار دیتا تھا تو کون قتل کرتا تھا پھر کون قتل کرتا تھا سارے بولے کون قتل کرتا تھا فرشتہ تو اللہ پتہ ہے کیا کہتا ہے فَرَمْ تَقْتُلُوهُ بَلَا كِنَّوَا قَتَرَهُمْ تم نے انہیں قتل نہیں کیا اللہ نے انہیں قتل کیا آپ کو نظرہ سبحان اللہ لیکن آپ کو پتا ہے فرشتہ آئے میدان میں فرشتہ نے قتل کیا لیکن اللہ کیا کہا ہے فَلَمْ تَقْدُلُوهُمْ وَلَا كِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تم نے نہیں قتل کیا قتل اللہ نے کیا ہے تو ماندہ پوچھے کہ اللہ تو وہاں پر زائی طور پر قتل نہیں کر رہا تھا کار تو فرشتے رہے تھے تو میرا اللہ نے کیسے قتل کیا تو پتہ چلا کہ کار کافی اللہ ہی ہے لیکن میدانِ بغر میں اللہ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اللہ بھی کافی تھا فرشتے بھی کافی تھے اللہ بھی کافی تھا اور اس کے فرشتے بھی کافی تھے اچھا چلیں اب میں انگلی آیاز پڑھنے سے پہلے ایک حکایت بھی اس میں آرکا لکھتا ہوں تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی ہو جائے زنور مصری رحمت اکالہ کہتا ہے میں ایک دن باہر نکلا زنور مصری رحمت اکالہ بہت بڑے والی تھے کہتا ہے میں ایک دن باہر نکلا تو میں دریا کے کنارے چل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک کچھوہ آیا ہے اس کچھوے کچھوہ کنارے سے آکے لگا ہے ایک بچھو اڑ کے جا کے کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہے کچھوے نے اس کو لیفٹ دی ہے دوسری طرف لیکھے گیا ہے وہاں جا کے کچھوہ رکا اور بچھو اٹھ کے پھر کنارے پہ چلا گیا کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اتنی کشتی کا بندوبا صلحہ نے کیوں اس کے لیے کیا ہے کہتا ہے میں نے دریا ا ا�� رگ پر گیا میں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے کہتے ہیں میں جب دریا کے دوسرے کنارے گیا تو وہ بچھو سفر کا راہا تھا میں اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا گیا بچھو آگے آگے میں اس کے پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں کہتے ہیں میں نے دیکھا آگے ایک درخت ہے اس کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا عشدہ عشدہ کہتے ہیں بڑے سام کو اس کے سر پر من لارا آیا بچھو گیا جاتے اس نے آئی تاہی کو ڈک مارا وہ وہی تڑپ تڑپ کے مر گیا کہتے ہیں میں بڑا حرام اتنا نیک بندہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ بچھو کو دیکھا بچھو واپس آیا میں پھر اس کے پیچھے اب پھر میں نے دیکھا کچھو آیا ہوا تھا وہ کشتی کی مانت اس نے اس کو لیفٹ دی پھر بچھوز کے اوپر بیٹھا وہ پھر پوسی طرف جلا گیا کہتے ہیں جب میں ادھر سے فارغ ہوا میں اس نوجوان کے پاس آیا کہتے ہیں میں نے آکے اس کے قدم چھو میں تو کتنا نیک ہے خود تو سویا ہوا ہے تیرا مالک کس طرح تری افادت پا رہا ہے تیرا مالک کیسے تری افادت کر رہا ہے کہتے ہیں میں نے اس کے قدم چھو میں شراب کی بھوا آ رہی تھی یہ کوئی غلی نہیں تھا زمانے کا یہ کوئی محادث نہیں تھا یہ کوئی غوث نہیں تھا یہ کوئی اللہ کا لیک وندہ نہیں تھا یہ شراب ہی تھا جو درخت کے نیچے لیتا ہوا تھا جب وہ اوچھ کے بیٹھا تو اس نے پہچان لیا اس نے کہا زنور مصری آپ اور میرے قدم چون رہے ہیں آپ نے کہا آج اللہ نے چوننے بے مجبور کر دیا ہے آج اللہ نے مجبور کر دیا کہا کیا ہوا کہا یہ ذرا اپنے سر سرانی کی درف تو دیکھو دیکھا ایک اجدہ مڑا پڑا ہے کہا اسے کیا ہوا کہا میں اس طرف تھا میں نے دیکھا ایک بچھو آیا اس کو کچھ میں نے لفٹ دی اس سائر لے دی آیا بچھو آیا اس نے آ کے تیرے سر پہ اجدہ مڑا رہا تھا اس نے آ دی اسے درد موڑا وہ مر گیا بچھو پھر واپس جرا گیا دیکھ تو شراب کے نشے میں مزت ہے تیرا مالک کس طرح تیری جاگ کہا اچھا ذنون مسیل نے کیا کہا کون حفاظت کر رہا ہے کون حفاظت کر رہا ہے اللہ اللہ سارے بلو کون کر رہا ہے اچھا تبقی کس نے تھی بچھو نے کی تھی تو پھر کیوں کہتےوں اللہ نے کیتے یہ تو پھر شرپ ہو گیا جب بچھو نے حفاظت کی تھی تو پھر اللہ کی کیوں کہا رہے گا یاد تو یہ ہوتا کہ اللہ خود آتا ایسے اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کافی ہے تو پھر ڈاتا صاحب کے پاس پہ جاتے ہو پھر مہین الدین چشتی کے پاس پہ جاتے ہو پھر قوسی آزم کے پاس پہ جاتے ہو پھر کیوں خاجہ غلام فرین کے پاس جاتے ہو کیوں نیک بموں کے پاس جاتے ہو جب اللہ جو کافی ہے پھر ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پاس پہ جاتے ہو میں کہتا ہوں اللہ جو کافی ہے اور زمون مسیح نے کہہ بھی دیا کہ اللہ نے ہی طریق واضد کیا ہے تو کی تو بچھو نے تھی اچھا میں ایک اور سوال کرتا ہوں جب اللہ نے بچھو کو ایک تفیق دی کہ اس نے جا کے عجدہ کو مار لیا تو ظنون بسری کو نہیں دے سکتا تھا تو جا کے مار لے دے سکتا تھا جہاں بچھو کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈال دی کہ تمہیں وہاں جانا ہے وہاں عجدہ آئے اس نے جا کے ٹنگ مارنا ہے یہ تو شب المخلوقات تھے اور تھے بھی مسلمان تھے اللہ کے ولی بڑے نیک پندے تھے لیکن دل میں بات نہیں ڈال سکتا تھا ڈال سکتا تھا لیکن اس نے سام اتنے بڑے سام کو بچھو سے مروا کے یہ بتا دیا کافی تو اللہ ہی ہے لیکن چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے حفاظت کروا کے دکھا دیتا وہ مالک کافی ہے وہ کافی ہے لیکن چاہے تو ہاتھیوں کو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے مروا دیتا وہ ہے کافی لیکن چاہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام کروا لیتا ہے وہی کافی ہے لہذا آج ہم سب کو اس بات پر غور کرنا ہے جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ جب کافی ہے میں کسی اور کے قربے کیوں جاتے ہو تو کافی اللہ ہی ہے لیکن یہ اس کا بتایا ہو رستہ ہے اور چلیں آپ آیات دوتی پڑھنی اب حدیث صوراتہ ہوں آپ احرام ہوئے کہ یہ الفاظ آج ہمیں بولنے نہیں دیے جاتی یہ سرکار نے بھی بولے تھے مصنف عبدالرزا کے اندر حدیث احباغ موجود ہے جنہیں نمبر چار صفحہ اٹھانے میں یہ حدیث احباغ موجود ہے عرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ ایک بندے نے سرکار علیہ السلام کی شامل مصطافی کی مازاللہ سرکار کو اس نے گالی دی جب اس نے مصطافی کی تو سرکار علیہ السلام بولے کیا کہا سرکار علیہ السلام نے بھایا کون ہے جو میرے اس دشمن کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے اچھا پھر یہ جو کہتے ہیں کسی اور کے پاس پر جاتی ہو پھر سرکار وہ اللہ کو کہنا چاہیے تھے میں لوگوں کو کیوں کہہ رہے تھے اللہ جو بھی فاضد کرتا ہے نہیں کرتا ہے ہم نہیں کہتے ہیں اللہ نہیں کرتا لیکن وہ وسیلہ بناتا ہے اب سرکار علیہ السلام مصطافیات تو ہیں ہی ہیں سارے نبیوں میں سے بھی افضل ہیں اگر ان کے عقیدے میں ان کے نزدیک یہ بازدہ غلط چیز آگے تو پھر پیچھے بچا کہوں یہ تو نبیوں سب سے بڑے ان کے پیچھے سارے نبیوں نے بھی نمازیں پڑیں ہم بھی انہی کے عقیدے ہیں تو جب یہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے اس دشمن کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے تو پھر سرکار کو تو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھے لوگوں کے نزدیک سرکار کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ ہی کافی ہے کوئی اور کافی نہیں ہو سکتا اچھا سرکار نے کہہ دیا تو صحابہ میں سے بھی کوئی ایک بھی نہ بولا یا رسول اللہ اگلے دن تو آپ کہہ رہے تھے اللہ کافی ہے آج کہہ رہے ہیں کون ہے جو میرے لئے کافی ہو جائے کسی نے ایسا نہیں کہا بلکہ آپ کی پھپی کے بیٹے حضرت زبیر عوام اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے اس دشمن کے مقابلے میں میں کافی ہو جائے تھا اور جہا کر اس مستاہ کا سرکار دیا اسے قدر کر دیا اب سرکار نے بھی کہا کون ہے جو میرے دشمن کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے سرکار کے صحابی نے یہ بھی کہا لیا میں کافی ہو جائے وہ پیچھے دن کے آ رہے گیا آج وہ کہتے ہیں بس اللہ جو کافی ہے کسی اور کی طرف دیکھتے ہو تو پتا چلا اللہ تو کافی ہے ہی ہے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی عدا سے اس کا رسول بھی کافی ہے اللہ بھی کافی ہے اس کا رسول بھی کافی ہے دوسری حقی سے بعد یہ بھی مسلمہ عبدالرزا کے اندر ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصداقی کے ایک عورت نے کی تو پھر سرکار علیہ السلام نے یہی افاظ بولے میں یک فنی عادری کون ہے جو میرے اس دشمن کے مقابلے میں میرے لئے کافی ہو جائے رد خالق بن علی نزی اللہ تعالیٰ آپ کو پوٹے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لئے کافی ہوں میں آپ کے دشمن کا سر تن سے جدا کروں گا اور آپ نے جا کر اس کا سر تن سے جدا کیا یہ آیات میں میں نے آپ کو دو تین سنا دی احادیث بھی سنا دی یہ کہہ گائد بھی سنا دی کہ کافی اللہ ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی عدا سے اس کا رسول بھی کافی ہے فرشتے بھی کافی ہیں اور عردی مرے فارو مرزی اللہ اکران وہ نے جس دن اسلام قبول کیا تھا تو اس دن اللہ تعالیٰ نہیں آیت نازل کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی ہے آپ کے لیے اللہ کی مدد بھی شامل حال ہے آپ کے لیے اللہ بھی کافی ہے مومن بھی کافی ہیں اور آپ کے لیے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ بھی کافی ہے اور تمام مومن بھی آپ کے لیے کافی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے سوا دوسروں کو کافی قرآن میں کہہ دیا ثابت قدم رکھنا بھی اپنے سوا کہہ دیا قرآن کے لیے بھی آیا ہے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور اس کے حافظ ہم آپ ہیں اللہ کہتے ہیں حافظ میں ہوں آپ مجھے کڑھاتے وقت حافظ کہتے ہیں تو یہ تو پھر نہیں کہنا چاہیے اللہ جو حافظ ہے تو بھر مجھے کیوں کہتے ہیں جب اللہ حافظ ہے تو بھر مجھے کیوں کہتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے حافظ اللہ ہی ہے حفاظت مہی کرتا ہے لیکن وہ قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے باز پچھو لیتا ہے انہیں حافظ بنا کہ اپنی شان کو انہیں اتا کر دیتا ہے یہ شان مجازی ہوتی ہے حقیقت اسی ہی ہے حقیقی شان اسی ہی ہے وہ اپنے بندوں کو یہ شان مجازم اتا کر دیتا ہے تاکہ یہ حفاظت کرنے قرآن کی جس طرح فرشتے بدر کے محلان میں آئے تھے اور آ کر امام رادم کو ثابت قدم رکھا تھا وہ یہ بھی کہتا ہے میں ثابت قدم رکھتا ہوں لیکن وہی یہ بھی کہتا ہے میں ثابت قدم فرشتوں نے رکھا تھا ساری بات اسے پتا چلا آخری بات آپ یہ بھی سنا دیتا ہوں حدیث سارے سلام اللہ کے نبی تھے تو اعلان کر رہے تھے اس کا تفظمہ کرنے سے پہلے کہ آپ سب سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے آپ نے جواب دینا ہے بتائیں مردو کو زندہ کون کر سکتا ہے بولی نا سارے مردو کو زندہ کون کر سکتا ہے اندھے کو آنکھے کون دے سکتا ہے کوڑے کچھی کون کر سکتا ہے یہ سارے کام اللہ کرتا ہے لیکن اس آیت کا درجمہ تو پڑی آپ فرماتے ہیں رضی اللہ علیہ السلام کہتے ہیں میں ہوں جو اللہ کی اذن سے اندھوں کو آنکھیں بھی دیتا ہوں ان کو ٹھیک بھی کرتا ہوں مردو کو زندہ بھی کر دیتا یہ شان تو راب کی ہے نا یہ تو راب کی شان ہے وہ مردو کو زندہ کرتا ہے وہ کوڑ کو ٹھیک کرتا ہے اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے یہ تو راب کی شان ہے لیکن اللہ کے نبی تھے آپ پہتا ہوتا تو آپ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں ماذا اللہ یہ تو نبی تھے اور پھر اُن کا کہنا راب نے قرآن میں بھی شامل کر دیا آپ کہتے ہیں میں ہوں جو مردو کو زندہ کرتا ہوں میں ہوں جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں میں ہوں جو کوڑوں کو ٹھیک کرتا ہوں یہ سب کچھ میں اللہ کی اذن سے کرتا ہوں پتا چلا وہی کام جو راب کرتا ہے وہی کام بتا ہمیں کر لیتا ہے لیکن جب راب کرتا ہے اپنی طاقت سے کرتا ہے جب دنیا کا کوئی بندہ کرتا ہے اللہ کی دیوی طاقت سے اور اس کے اذن سے کرتا ہے تو یہی ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے بس بات میری ختم ہوگی یہی ہمارا عقیدہ ہے اللہ کافی ہے اپنی شان سے کافی ہے لیکن اللہ کی رسول اللہ کے نبی کے صحابہ تابعین تبا تابعین ولی حوف قدب عبدال عائمہ مستحرین ماتیسی مفسرین یہ سارے عدر کافی ہیں تو یہ اللہ کی دیوی توفیق سے کافی ہے حقیقی کافی وہی ہے لیکن اگر یہ سارے کافی ہیں تو اللہ کی عدا سے کافی ہیں آخر مجھے فرما شکریہ اپنی طبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں ایک دو بات سناو یہ سنا کہ میں اپنی مفتگو کا افتقام کرتا موضوع ہمارا ختم ہو گیا ہے اپنی طبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی شان میں ایک دو بات سنا کہ میں اپنی مفتگو کا افتقام کرتا ہوں اور تبیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ رشتے میں مریعہ علیہ السلام کے سالے لگتے ہیں کیا لگتے ہیں سالے لگتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت امی حبیبہ جو کہ حضرت امی صفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بیٹھتی ہیں یہ ان کے سب یہ بائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو ان کی شان میں مجھے فرمائز کی گئے یہ ایک دو حدیث سنائیں بس سنا کہ میں نے سات بجے کا گات ہے انشاءاللہ ضرور پلے ٹائم میں ہم دعا کرنے کی توجہ رکھئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارنا میں ایک بندہ آتا ہے وہ آگے مسلمان ہوتا ہے نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ زیانے اتنی جندی نہیں اترتا تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے حضور کے پاس ایک بندہ آتا ہے آگے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ مہمان تھا بڑی دور سے آیا تھا تو میرے آگے اسلام اس چاندہ ماتے ہیں کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے تو ایک نوجوان اٹھتا ہے اور اس کے کہتا ہے میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں وہ اس بندے کو لے کے ساتھ جاتا ہے وہ بندہ ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا ابھی وہ پرانے دور کی اکڑ غرور تکبر ابھی ختم نہیں ہوا تھا وہ سارا کچھ ابھی اندر موجود تھا تو وہ باہر نکلتا ہے تو گرمی تھی پڑی آپ وہ اپنی سواری پر اس مہمان کو بٹھا دیتا ہے تو جب تھوڑی دیر چلے تو اس کو گرمی لگ اس نے کہا میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاؤں اب اس کے اندر آکڑتا اس نے کہا تو میرے پیچھے بیٹھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے تُو نے چلنا ہے یہ مینا سوچا کہ میں مہمان بن کے جا رہا ہوں اگر میں سوچا ایسا رویہ رکھ تو یہ میرے ساتھ دھر جا کیا کرے گا کہا نہیں تو میرے ساتھ کیا سکتا کہا سے جھوٹے اتار جھوٹے بکھنی دو میں کیوں تو ہوں میں نے نہیں دے گا خیر وہ موجہان پیچار گرمی میں جیسے تیسے گھر پہنچا جا کہ اس نے تھوڑا سو محسوس نہ کروائے مہمان کو کہ تو نے مجھے نہ تو سوالی پہ بٹھائی نہ مجھے اپنا جوتا دی بڑی عالی دماغ بڑی عالی اس کی مہمان نوازی کی کچھ دن وہ رہا پھر وہ واپس چلا گیا وقت گزرتا رہا گزرتا رہا پھر یہ جو نوجوان تھا یہ مصر کا گورنر بن چکا تھا شام کا گورنر بن چکا تھا یہ گورنر تھا ایک دن وہی بننا جو سردار تھا وہ اس کے پاس آیا اس کے پاس آکے سلام کرتا ہے جب اس نے سلام کیا تو یہ گورنر اپنی سیری سے کھڑا